ہر گزرتے سیکنڈ پوری دنیا میں ایوریج 9500 کمرشل پلینز ہوا میں ہوتے ہیں لائف پلین ٹریکر میں دیکھا جائے تو تقریباً پورا وارڈ میپ ہی مکھیوں کی طرح پلین سے بڑا ہوا ہے لیکن وارڈ میپ پہ کچھ سپورٹس ایسے بھی ہیں جہاں ہمیں ایک بھی پلین نظر نہیں آتا اسہ معلوم ہوتا ہے کہ پلین شاید ان سپورٹس کو جان بوجھ کر اوائیڈ کر رہے ہیں اور واقعی میں حقیقت بھی یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اور داستان کے معزز دوستوں میں ہوں ملک اتشام اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین آئیے جانتے ہیں کہ دنیا میں کون کون سی ایر سپیسز ایسے ہیں جہاں پائلٹ پلینز کو کسی بھی صورت نہیں لے کر جاتے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے نمبر سکس ایبیٹن پلیٹو دنیا میں شاید ہی کوئی اتنا بڑا لینڈ ایریا ہو جس کو پائلٹس اوائیڈ کرتے ہیں ایبیٹن پلیٹو پچیس لاکھ سکوئر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے جس کو ٹوٹل نو کنٹریز چھیر کرتی ہیں یہ پلینز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ روٹ جو کہ چائنہ کو یورپ اور میڈلیز سے ڈائریکٹری کنیکٹ کر سکتا ہے لیکن جیسا کہ ہم لائیو پلینٹ ٹریکر میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پلینز اس پورے ایریا کو بائیپاس کر رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ پلیٹو میں پائے جانے والے انچے ترین پہاڑی سلسلے ہیں جو چائنہ سے سٹارٹ ہو کر نیپال بوتان سے ہوتے ہوئے افغانستان میں جا کر ختم ہوتے ہیں یہاں ایوریج پہاڑوں کی انچائی چودہ ہزار فیٹ ہے اور کمرشل پلین نورملی تھرٹی فائف تھاؤزنڈ فیٹ پر فلائی کرتے ہیں ویسے تو پلینز ان پہاڑوں سے کافی اوپر ہی رہتے ہیں لیکن امرجنسی کی صورت میں جیسا کہ کیبن میں سے پریشر لیک ہو جانا یا انجن کا کسی بھی وجہ سے فیل ہو جانا اس صورت میں اکسیجن ماسک آٹومیٹیکلی ڈاپ ہو جاتے ہیں اور اب پائلٹ کے پاس صرف اور صرف بیس منٹ ہوتے ہیں جی ہاں پائلٹ کو بیس منٹ کے اندر اندر پلین کو پینتیس ہزار فیٹ کی بلندی سے دس ہزار فیٹ تک لانا ہوتا ہے کیونکہ تیبیٹن پلیٹو کی ایوریج ہائٹ ہی چودہ ہزار فیٹ ہے اسی وجہ سے یہاں پہ ایسا کرنا پائلٹ کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے صرف انچے پہاڑ ہی تیبیٹن پلیٹو کو آوائٹ کرنے کی وجہ نہیں ہے اصل میں یہاں پلینز کو بہت انوکی ٹریبلنس کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے یہاں موجود انچے ترین پہاڑوں سے ہوا ٹکرا کر اوپر کی طرف جاتی ہے جو پلین کے بیلنس کو ڈسٹارپ کر سکتی ہے جنوری دو ہزار بائیس کو ساؤت پیسیفک اوشن میں ٹانگا آئی لینڈ کی قریب ایک انڈر وارٹر والکینو پھٹا تھا اس کا دوہاں اور ایش کلاوڈ اتنا بڑا تھا کہ اس نے ہسٹری کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے اس ایونڈ کو سٹلائٹ نے بھی ریکارڈ کیا تھا جو کہ کچھ اس طرح دکھتا ہے ایش کے یہ بادل آسمان میں ایک لاکھ نوے ہزار فیٹ کی حیط تک ریکارڈ کیے گئے اتنی زیادہ انچائی پر پائے جانے والے ایش کلاوڈ کسی بھی پلین کو آسانی سے نقصان پہنچا سکتے ہیں والکینوں سے نکلنے والا ایش کلاوڈ پلین کی وینڈ شیلڈ کو بھی توڑ سکتا ہے اور انجن کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے جون انیس سو بیاسی کو لندن سے نیوزی لینڈ جانے والی فلائٹ راستے میں ایک والکینے کلاوڈ کے اوپر سے گزر بیٹھی یہ وہ دور تھا جب جہاز میں سموکنگ کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہوا کرتی تھی جب جہاز میں دھویں جمع ہونا شروع ہوا تو پہلے سب نے سمجھا کہ شاید کوئی سموکنگ کر رہا ہے اور آگے جو ہوا اس نے سب کے رونکٹے کھڑے کر دیئے پائلٹ کو دھویں میں سلفر کی بدبو آنے لگی تب ہی وہ سمجھ گئے کہ ضرور کوئی گھڑ پڑ ہے والکینک ایش انجن میں جا کر میلٹ ہو گئی جس نے جہاز کے سارے انجنز کو بند کر دیا اور اب پلین اپنے آرٹیٹوگ لوس کرنے لگا بش قسمتی تھی کہ سینتیس ہزار فیٹ سے جب پلین بارہ ہزار فیٹ تک پہنچا تو چار میں سے تین انجنز سٹارٹ ہو گئے اور پلین کو باحفاظت لینڈ کروا لیا گیا لیکن اس واقعے کے بعد سے پائلٹ نے والکینوز کے اوپر فلائے کرنا ہی چھوڑ دیا نمبر فور ریٹرز دیکھنے میں جتنے ہوفناک لگتے ہیں وہ اصل میں اس سے کہی زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں خاص طور پر اوپر سے گزرنے والے پلینز کو ہماری دنیا میں قریب 170 ایمپیکٹ کریٹرز ہیں جبکہ کئی مائننگ کمپنیز کی طرف سے بھی بنائے گئے ہیں ویسے تو ہائی آرٹیٹوگ پہ یہ پلینز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن لو آرٹیٹوگ پہ ان کے اوپر سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ یہ پلینز یا ہیلیکپٹر کو اپنے اندر کھینچ بھی سکتے ہیں اصل میں کریٹر جتنا زیادہ گہرا ہوگا اس کا باٹم اتنا زیادہ گرم ہوتا ہے کریٹر کے باٹم پہ گرم ہوا اوپر کی طرف ٹریول کرتی ہے اور بہار کی تھنڈی ہوا کریٹر کے اندر جاتی ہے گرم اور تھنڈی ہوا کے اس ایکسٹین سے کریٹر کے اندر وارٹیکس ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے جس میں کھینچنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جبکہ کریٹر کے باہر بہت ہی انیوزیول اسٹرینج تربیولنس پیدا ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ پائلٹس کریٹر کو دیکھتے ہی اپنا راستہ بدل لیتے ہیں نمبر تھری نورتھ کوریا دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس کی ائر سپیس سب سے ہترناک سمجھی جاتی ہے کیونکہ یہاں نورتھ کوریا ملٹری بغیر بتائے کبھی بھی کہیں بھی میزائل لانچ کر دیتی ہے نہ صرف نورتھ کوریا بلکہ یہ جیپنیز اوشن میں بھی اکثر میزائلز فائر کرتے رہتے ہیں نورملی ایسی سچویشن میں کئی دنوں پہلے سے انانسمنٹ کی جاتی ہیں اور فائر کرنے سے پہلے ان تمام پلین سے ریڈیو کانٹیکٹ کر کے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے جو کہ ائر سپیس میں قریب قریب ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کمرشل فلائٹس جن کو صرف نورتھ کوریا کو کروس کرنا ہوتا ہے وہ اب اس کو بائی پاس کر کے گزر جاتی ہیں نمبر دو سعودی عرب کی ہولی سٹی مکہ دنیا بر کے مسلم کی بہت امپورٹٹ عبادتگاہ ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ مسجد حرام سینٹر آف گریوٹی کے اوپر بنی ہے اسی وجہ سے نہ ہی اس کے اوپر سے کوئی پلین فلائی کر سکتا ہے اور نہ ہی پرندہ پر اصل میں ایسی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں مسجد حرام کے اوپر سے پلین اس وجہ سے نہیں گزرتے کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے اس کو نو فلائی زون کر رکھا ہے ایسا کرنے کے دو ریزنز ہیں پہلا تو ہے سیکیورٹی ریزن کیونکہ مکہ میں ہر وقت لاکھوں مسلمز موجود ہوتے ہیں اگر یہاں کوئی بھی ناخشکوار واقعہ ہوا تو کافی جانی نقصان ہو سکتا ہے دوسرا ریزن ہے مکہ کی لوکیشن مکہ ایک ایسی لوکیشن پر بنا ہے جس کے چاروں طرف پہاڑ موجود ہیں اگر اس کے اوپر سے پلین گزرا تو انجن نوائز ایکو ہونے کی وجہ سے دگنی تگنی ہو جائے گی جو کہ پلگرمز کو ڈسٹرب کر سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ مکہ میں کوئی ائرپورٹ بھی نہیں ہے کیونکہ ائرپورٹ ہوگا تو پلینز ٹیک آف اور لینڈنگ کے وقت لو آٹیٹوٹ پہ ہوں گے جو نوائز پولیشن کا باہت بن سکتے ہیں اور اب نمبر ون ایریا ففٹی ون یو ایس ٹیڈ نوارڈا میں سات ہزار پانسو سکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ ایریا یو ایس ائرپورٹ کی ٹاپ سیکرٹ بیس کا حصہ ہے جس کو ایریا ففٹی ون کہا جاتا ہے ایریا ففٹی ون ہمیشہ سے ہی کانٹروورسیز کی لپیٹ میں رہتا ہے کیونکہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہاں امریکن ملیٹری سیکرٹ ویپنز اور یو ای فورس پر ریسرچ کر رہی ہے جاروں طرف پہاڑوں کی آر میں چھپی یہ سیکرٹ بیس بیسے تو گراؤنڈ لیول سے نظر ہی نہیں آتی لیکن ہوای جہاز سے ایر ففٹی ون کی بیس کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے اس چیز سے بچنے کے لیے اٹھارٹیز نے اس پوری بیس کو نو فلائی زون کا ٹائٹل دے رکھا ہے اگر کسی پلین نے اس کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کی تو پہلے اس کو فورا اپنا راستہ بدلنے کا کہا جائے گا اور اگر پائلٹ نے پھر بھی بات نہیں مانی تو یو ایس ائر فورس کے پاس شوٹ ڈاؤن کرنے کی اٹھارٹی بھی موجود ہے امید ہے دین اور داستان کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ برپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار برے کمنٹس کا بے حد شکریہ نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دین اور داستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو پش کر دیں تاہاں کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہن سکے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی شاندار ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نیگے بان